ویل آپ نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو نوٹس ضرور کیا ہوگا کہ آپ اگر کسی بھی بڑے ایریا میں جاتے ہیں سہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر پانی والا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک کیمپر صبح رک گیا ہے اور دوسرا کیمپر اٹھا کر لے جاتا ہے یہ سہر میں لگ بگ آپ کو ہر آفیس میں مل جائے گا ہر دکان میں مل جائے گا چھوٹی سے چھوٹی اگر ایک چائے کے دکان ہے وہاں پر بھی یہ سسٹم مل جائے گا اور ان کا سسٹم کیا ہوتا ہے یا پھر ڈیلی کے ڈیلی پیمنٹ لے لیتے ہیں سمتنگ بیس سے تیس روپے کا ایک کیمپر رکھتے ہیں وہ لوگ اور دوسرا کیمپر جو آلریڈی وہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں آرو پلانٹ بزنس اور اس بزنس کو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں آپ کا کتنا انویسٹمنٹ آئے گا کیا کیا چیزیں آپ کو خریدنی پڑیں گی کون کون سے ڈاکیومنٹس ریڈی کرنے پڑیں گے اور اس سے آپ کما کتنا سکتے ہیں ایسے بہت سارے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ کوششن لوگوں کے مند میں ہیں جن میں سے سب کا انصر آج کس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے آج کس ویڈیو میں ہم ٹوٹل ایٹ پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں اور یہ آٹھ کے آٹھ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک آرو پلانٹ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈس پرنا میں نوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکے نمبر ون اگر آپ کو آرو پلانٹ لگانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک جگہ دیکھنی پڑے گی کم سے کم ایک ہجار سکوائر فیٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ وہاں پر کچھ بندوں کو بھی رکھیں گے اس کو بھی اسی میں رہنا ہوگا ساتھ میں آپ کا آرو پلانٹ بھی اسی میں ہوگا جتنے کیمپر ہوں گے اس کو بھی آپ کو اسی میں رکھنا پڑے گا پلس ایک گاڑی بھی آپ کو رکھنی پڑے گی جو کی ادھر دربارنی سپلائی کرے گی وہ بھی اسی میں کھڑا کرنا پڑے گا تو جگہ یہاں پر آپ کے پاس کم سے کم ایک ہجار سکوائر فیٹ تو ہونا ہی چاہیے جس کے اندر آپ کا سب کچھ مینج ہو جائے گا بورنگ سے لے کر مشین تک اور جتنے کیمپر ہوں گے وہ ساری چیزیں ٹنکیاں جتنی ہوں گے وہ سب یہ جمین آپ سیر میں کہیں پر بھی لے سکتے ہیں جہاں سے آپ اجلی آس پاس کی ایریا میں پانی سپلائی کر سکیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سڑک کے اوپر ہی ہونا چاہیے آپ کسی محلے کے اندر بھی لے لیں گے وہاں تک بس آپ کی گاڑی چلی جانی چاہیے جس سے آپ پانی سپلائی کریں گے نمبر دو یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ کو ایک بجلے کا کنیکشن لینا پڑے گا ویسے کنیکشن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک گھرے لو کنیکشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کمرشیل کنیکشن تو یہاں پر آپ کیوں کہ اس سے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک کمرشیل کنیکشن لینا ہوگا اور اگر آپ ایک بڑے موٹر سے بڑی بورنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کنیکشن بڑا ہوگا پر چھوٹی بورنگ سے زیادہ تر کام چل جائے گا آپ کو بڑی بورنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گے تو آپ چھوٹی بورنگ کے لیے بھی نورملی کمرشیل کنیکشن لے سکتے ہیں پندرہ بیس ہجار روپے کا خرچیاں پر آپ کا آنے والا ہے کنیکشن کنیکشن میں پوائنٹ نمبر تھری اب یہاں پر آپ کو ایک بورنگ کروانی پڑے گی اب بورنگ کس حساب سے کروائیں گے تو دیکھئے بورنگ کروائیں گے پلس آپ کو موٹر ڈالنا پڑے گا بورنگ آپ اپنے ایریا کے حساب سے دیکھئے کہ بھائی کسی کسی ایریا میں وارٹر لیول بہت اوپر ہوتا ہے بھائی پچاس ساٹھ فیٹ کے اندر ہی پانی آ جاتا ہے کسی کسی ایریا میں ہوتا ہے جو بھائی ڈیر سو دو سو تین سو چار سو ہوتا ہے ایک ایریا تو جھارکھن میں ایسا بھی ہے میں جہاں پر جاتا ہوں چار سو سکوائر فیٹ پر پانی ہے میرے ایریا میں اگر کرنٹلی میں بات کروں اتر پردیس میں جہاں میں رہتا ہوں سیتا پر اتر پردیس جلا یہاں آپ کو ڈیر سو سکوائر فیٹ کے آس پاس اچھا پانی مل جائے گا مل تو جائے گا سو ایک سو بیس پر بھی ڈیر سو کریں گے تو پرفیکٹ پانی ملے گا تھنڈا پانی ملے گا اور بڑی بورنگ اگر یہاں کرتے ہیں تو ڈھائی سو یا تین سو سکوائر فیٹ پر کرتے ہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو سکے پوائنٹ نمبر فور ابھی یہاں پر آپ کو دو مشینیں خریدنی پڑیں گی سب سے پہلا ہوگا جو وہ ہوگا رو مشین جس سے آپ کا پانی جو ہے وہ فلٹر ہوا کرے گا اور دوسرا ہوگا آپ کا چلر مشین جو بھئی اس فلٹر پانی کو تھنڈا کرے گا یہ دونوں مشینوں سے ہونے کے بعد آپ کا جو پانی ہے وہ جایا کرے گا آپ کی ٹنکی میں کیمپر میں جس میں آپ کو بھرنا ہوگا پانی ایک سے رو پانی آئے گا فلٹر ہو کر تب وہ پانی باہر مارکیٹ میں جانے لیک ہو پایا کرے گا تو یہ دونوں مشینیں جو ہیں اس کو لگانے کے لیے بہت ساری کمپنیاں آپ کو آپ کے آسفاس کے ایریا میں مل جائیں گے بڑے سٹیز میں مل جائیں گے جیسے میں سیتہ پورتر پردیش میں رہتا ہوں تو لکھناو میں کئی ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو کی یہ مشین پورا سیٹ کر کے آپ کے ایریا میں چلی جائیں گے دو سے چار لاکھ روپے لیتی ہیں پوری کے پوری دونوں مشین آپ کے ایریا میں گھر میں جہاں پر آپ بولو گے وہاں پر سیٹ کر کے چلی جائیں گے کانپور میں بھی کئی ساری ٹیمز ہیں دلی میں نوائڈا میں ایسے الگ الگ ایریاس میں بہت ساری کمپنیاں بہت ساری ٹیم ہے جو ان مشینوں کو انسٹال کرتی ہیں آپ کسی بھی ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں جو آپ کے نیرسٹ ہو نمبر فائف اب یہاں پر آپ کو کنٹینرز لینی پڑیں گے جیسے پانی سپلائی کرتے ہیں جس سے وہ ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ ٹنکیاں آپ کو لینی پڑیں گے ایک ٹنکے کی اگر میں تین سو سے چار سو روپے پڑے گی اگر آپ کوالیٹی کے لیں گے اور سو سے دو سو ٹنکی مان کے رکھ لیجئے نورملی اگر آپ ایک بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو لینی پڑیں گی اس سے کم رکھیں گے تو پھر آپ کا پروفٹ ہی نہیں نکل پائے گا جتنا آپ لگائیں گے لگ بگ اتنا ہی لاغت ہی لاغت آ جایا کرے گی کیونکہ یہاں پر آپ کا بڑے لیول پر ایک بزنس شروع کرنا ہے تو کم سے کم سو سے دو سو ٹنکیاں تو آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے جو کہ آپ آپ آس پاس کے ایڈیا میں سپلائی کر سکو پوری پوری نمبر سکس کیونکہ آپ وارٹر سپلائی کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کو آپ اکیلے مینج نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو دو تین بندوں کی ضرورت پڑے گی تو دو سے تین بندے آپ کو رکھنے ہوں گے ایک بندہ جو ہوگا وہ گاڑی چلائے گا دوسرا بندہ اٹھا اٹھا کر پانی دے گا سپلائی کرے گا تیسرا بندہ آپ رکھیں گے جو حساب بھی رکھ لے گا ساتھ میں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مین پوائنٹ ہے جہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں وہاں سے حساب کتاب رکھے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چار لوگ ہیں تو پھر دو لوگ ایک ساتھ پانی لے کر نکلتے ہیں ایک اس گلی میں گیا دوسرا اس گلی میں گیا ویسا بھی ہوگا یہاں پر تو یہاں پر بندوں کی ضرورت تو آپ کو دو سے تین بندوں کی پڑے گی ساتھ میں اگر آپ لگتے ہیں تب کی بات ہے یہاں پر جیسے کہ ساتھ میں اگر بات کرے تو آپ ہاتھ گاڑی ایک لے سکتے ہیں ٹھلیا جس کو بولتے ہیں جسے آپ اپنے آسپاس کے ایریا میں سپلائی کر سکتے ہیں پر اگر آپ کا بجٹ اچھا خاصا ہے تو پھر آپ بولیرو پیکپ بھی لے سکتے ہیں یا پھر میجک آتا ہے وہ لے سکتے ہیں یا پھر جو ایرکشا آتا ہے وارٹر سپلائی کرنے کے لئے آپ وہ لے سکتے ہیں آپ آسپاس کے ایریا میں اس سے بھی سپلائی کر سکتے ہیں ویسے ایرکشا جیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ وہ ایک سو بیس کلومیٹر سمتھنگ رینج چل جاتی ہے اس کے اتنی ہوتی ہے اور وہ آسپاس کی ایریا میں آسانی سے سپلائی کر لیا کرے گا مارننگ مارننگ کے ٹائم میں پورے بھر میں گھوم کے اس میں کوئی پیٹرول کا بھی خرچہ نہیں آنے والا صرف اس کو چارج کریا چلائیے بیٹری جب کبھی چینج ہوگی تب دیکھا جائے گا نمبر سیون اب آپ اس بزنس کو شٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سرکاری کام بھی کرنے پڑیں گے اب یہ سرکاری کام کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا تو آپ کو ایک کمرشل کنیکشن لینا پڑے گا لینا ہی پڑے گا ایسا مت کریے گا کہ گھر کے کنیکشن سے ضرور کر لیجئے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرکاری کاموں کو بینا کیے ہوئے بھی اپنے بزنس کو شٹارٹ کر دیے ہیں چلا رہے ہیں پر آگے جا کر ان کا کام کبھی بھی رکھ سکتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی اس ان کو دکت آ سکتی ہے تو آپ بے فکر رکھ کر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ سارے کے سارے سرکاری کام پہلے کمپلیٹ کر لیں دوسرا ہے کہ اگر آپ بڑے لیول پر بزنس کرتے ہو آپ مہینے کا دو لاکھ سے اوپر کمانا شروع کر دیتے ہو تو یہاں پر آپ کو جی ایسٹی ریجسٹریشن کروا لینا ہے پر اگر آپ دو لاکھ کے اندر ہو تو پھر آپ کو جی ایسٹی کی فکر ابھی نہیں کرنی ہے وہ آپ بعد میں کروا لیجئے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس بندے کام کر رہے ہیں مطلب لیبر ڈپارٹمنٹ لیبر ڈپارٹمنٹ میں اپنے بزنس کو ریجسٹری کرنا پڑے گا تاکہ ان کو یہ پتا رہے کہ ہاں آپ کے پاس لیبر کام کر رہے ہیں اور ساتھی اگر آپ کوئی گاڑی رکھتے ہو چاہے وہ بولیرو پک اپ ہو یا پھر میجک ہو یا پھر آپ کوئی بھی گاڑی رکھ لو جس سے کہ آپ پانی سپلائی کرو کہ اگر وہ انجین والی گاڑی ہے موٹر وہیکل ہے تو آپ کو اس کے سارے کے سارے ڈاکیمنٹ پورے رکھنے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ اس میں انویسٹمنٹ کتنا ہونے والا ہے اور ارننگ کتنے ہونے والا ہے تو مان کے رکھ لیجی انویسٹمنٹ اس میں آپ کا جو ہے سات سے آٹھ لاکھ روپے آسانی سے آ جانے والا ہے اگر آپ سب کچھ خریدتے ہیں تب اگر آپ بولیرو پک اپ وغیرہ نہیں خریدتے ہیں سیکنڈ ہینڈ یا پھر کیسا بھی نہیں خریدتے ہیں آپ صرف ٹھلیا لے کر کام چلانے لگتے تو آپ پانچ سے چھے لاکھ میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کام کو اس میں اگر ہم ارننگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی ارننگ مان کے رکھ لیجیے 20 روپے کا ایک کیمپر ہے آپ نے دو سو ٹنکیاں ڈیلی کے ڈیلی سپلائی کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کا چار ہزار روپے سامتھنگ منتا ہے چار ہزار ڈیلی کا مطلب مہینے کا ایک لاکھ بیس ہزار گیا اب ایک لاکھ بیس ہزار میں اگر آپ نے مان کے رکھ لیجیے ستر ہزار روپے بھی ادھر ادھر کی کوشٹ نکال دی لیور کوشٹ ساتھ میں جو فیول ہوا بجلی کے کنیکشن جو ہوا اس کا پیسہ نکال دیا آپ نے لیور کا نکال دیا ساتھ میں پانی سپلائی کرتے ہیں چلر جتنے بھی ادھر ادھر کے خرچے ہیں ویسے ستر ہزار لگنے والے نہیں ہیں پر مان کے رکھ لیجیے آپ نے نکال دیا پھر بھی آپ کا پچاس ہزار بچے گا اور اگر آپ کے خرچے بیس تیس ہزار کے اندر ادھر رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہاں پر زیادہ بچے گا مطلب اسی نبی ہزار روپے بھی مہینے کا بچ سکتا ہے اگر آپ ایک اچھا وارٹر پلانٹ سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار انویسٹمنٹ ہے لائف ٹائم ارننگ ہے بہت پرفیکٹ بزنس رہے گا بٹ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ایریا میں کامپیٹیشن ہے یا پھر نہیں اگر آل لیڈی کامپیٹیشن میں کئی سارے لوگ ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہاتھ مٹ ڈالو پر اگر اتنا زیادہ کامپیٹیشن ابھی نہیں ہے نیا نیا ایریا ہے تو آپ ہاتھ ڈالیے اور اگر کامپیٹیشن ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے آس پاس میں ایسا کون سا ایریا ہے جہاں پر پانی کی ضرورت ہے اور اب تک کامپیٹیشن نہیں ہے آپ جا کر شٹارٹ کریں کچھ ضروری تھوڑی بزنس ایسی چیز کو آپ کہیں بھی شٹارٹ کر سکتے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے میں ملتا آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے جائے ہند وند مات رم